کسانوں کو دے پر خبزہ کرے ہوئے ہیں اور اس ویسٹ نارسوت کے لوگ پریشان ہیں لڑنے والا سرط پر پنجابی سندھی مگر افسوس یہ ہے کہ لڑنے کے لیے ایک بھی گجراتی پہنچ میں نہیں ہے دیش کو لٹنے میں نمبر ون میں ہیں لوگ موڈی آدھی رات کو بینہ دیش کو بتائے کہ پاکستان جاتا ہے اور آتا ہے یہ ایک پہلے دیش میں آنے سے بہلے کہتا تھا اچھے دن آئیں گے ہم بے خوف تھے وہ ہمارے لیے نے کہتا تھا اچھے دن اس کے آئیں گے بولا تھا یہاں سے کتنا کلومیٹر نہیں دیکھ رہے بھائی یہاں تو کسان کا لیے ہم لوگا جو سوچے یہاں پورا بھارت آتا ہے آج ہم بارڈر کرس کرنے کو بھی تیار ہے مگر اپنے دیش میں ہی بارڈر کرس کرنے کا ہم نہیں سوچ رہے ہمارے تلنگانے میں اتنا تھنڈ نہیں رہتا جو ہم بات کرنے کو بھی نہیں آ رہا وہ ہمارے ادھر یہاں دو ڈگری ہے دلی میں جتا ہے ہمارے کو ڈگری بھی نہیں معلوم ہو رہا پورے ہاڈیاں پورے ایک ہو جارے پھر بھی ہم یہاں تک آئے یہاں مہت مزتی نہیں ہے کسانی اندولن چال رہے آئے کسان دلی دیاں سرہت دانتے ڈھٹے ہوئے نہیں جتھے بیجے پیدے چہتیاں بلوں موڈی پاکتاں بلوں جاں بیجے پیدے آگوان بلوں کہا جارے ہیں یہ موڈھی پر کسان پنجاب دے جاں ہرے آنے دے کسان نے اوڈا نو ایتھے ایسی دکھونہ چونے ہیں بیسٹ بنگال تو پہنچے نے کسان اوٹھوں مٹی لے کے پہنچے نے تے ایتھے کسان نی اندولن نو سپورٹ کر رہے ہیں ساڑھے نال نے توسان نو دکھونے تصویرہ کسان ڈھٹے ہوئے ہیں دلی دیاں سرہت دانتے تے کارے کنون نہ دے خلاف روز پردرشن کر رہے ہیں بیجے پی آلے جڑے کہہ رہے سی کے ایک کلے پنجاب دے آگو نے جاں پھر موڈھی پر کسان نے کامریڈ کے ہاں جارے تیجہ خالستانی کے ہاں جارے آج جو نن دکھونہ چونے ہیں بیسٹ بنگال تو بھی یہ تھے کسان پہنچے نے انہیں نال کار دیاں گال میں میرے سجوگی نو کہوں گا تصویرہ جرور دکھائیاں جان جرور گل کرانگے ہاں جی کی نام ہاں جی اپنا میرا نام انہائی تلی باکری ہے میں نیشن ہنکر فیڈریشن کا جو ریڈی پٹری لگاتے ہیں ان کا ہمارا ہرگریشن ہے جو اٹھاویج راجی میں ہندوستان کے اندر ہے جس میں بھنگال ہے تلنگانہ ہے آندھرا ہے اور دلی ہے اسی طرح سے 28 راج سے یہاں پر ابھی پانچ سٹیٹ کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ این ایچ ایف کا نیا سال کسان آندولن کے ساتھ کے لئے آئے ہیں نیا سال ہم کسان بھائیوں کے ساتھ منانا چاہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پنجاب کو پنجاب کے جتنے کسان بھائی ہیں ان کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے پورے دیش کو جگایا یہ کالے کانون کے خلاف ہمیں ٹھہرایا اور ہم چاہتے ہیں کہ کسان آندولن کے ساتھ ہم ہمیشہ یہ جب تک کہ یہ تین کالے کانون ختم نہیں ہوتے ہم موڈی سرکار سے لڑنے میں ہم ان کا سیوگ کرے ہم ان کے ساتھ رہے اور لگاتار یہ لڑائی کو جاری رکھے اور پورا دیش ہم چاہتے ہیں کہ چالیس آدمی پورے دیش کے اوپر خابض نہ ہو ہم پورا دیش پورا ملک ایک سو تیس کروڑ عوام کا ملک ہے اور اس کے اندر چالیس آدمی کی بات نہیں چلے گی اور یہ موڈی سرکار میں بتاتا ہوں لوگ بار بار کہنا ضروری ہے کہ پورے دیش کے اندر ایک چھوٹے سے علاقہ گجرات کے رہنے والے چالیس آدمی پورے ملک کے اوپر خابضہ کرے ہوئے ہیں اور اس ویسٹ نارسوت کے لوگ پریشان ہیں اور یہ لوگ اڈانی ہو یا امبانی ہو چاہے وہ موڈی ہو چاہے وہ یوگی ہو یہ سارے کے سارے گجرات سے بلانگ کرتے ہیں گجرات ہی پورے دیش کو لوٹ رہا ہے گجرات پورے ملک کو جبکہ لڑنے والا سرط پہر پنجابی سندھی مگر افسوس یہ ہے کہ لڑنے کے لیے ایک بھی گجراتی پہنچ میں نہیں ہے سارے دیش کو لوٹنے میں نمبر ون میں ہیں لوگ جب گولی کھانے کی بات آئی تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور جب گولی کھانے کی بات آئی تو کس ٹھیننے والا سردار جی ہوتا ہے ٹھیننے والا پنجابی ہوتا ہے اور آج پنجابی کے سینے میں سورا گھوڑنے کی گربڑ ہے اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ رہے اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ جو لوگ آئے ہیں وہ تو خالستانی ہیں دیش دروہی کہہ رہے ہیں میں بولتا ہوں نا جو کہہ رہا ہے وہ دیش دروہی ہے کیوں موڈی آدھی رات کو بینہ دیش کو بتائے کہ پاکستان جاتا ہے اور آتا ہے اور اس کی ماں مری تو اس کا سندیج دیتا ہے یا پکستان سردی میں اکھل کے مر رہا ہے ان کے لیے سندیج نہیں دیتا ہے وہ دیش دروہی ہے یا ہم دیش دروہی ہے یہ انصاف عوام کرے گی دیش کی اسی کروڑ عوام اس کا انصاف کرے گی آنے والے وقت میں یا یہ جو ایکٹ ہے اسے بدلنا ہوگا نہیں تو موڈی کو بھاگنا ہوگا کتنے لوگ آئے ہیں آپ کے ساتھ جہاں ابھی ہم آئے سو پانچ ہزار آدمی ہیں اور آنے والے وقت میں ہماری دسنگیاں بڑھ سکتی ہے اور ہم بتا دیں گے پورے ملک کو کہ ہم پورے ٹوئنٹی ایٹھ اسٹیٹ سے ہم یہاں کسان بھائیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اور ان کے ساتھ مرنے کے لیے ہم تیار ہیں یہ جو قانون بلائے ہیں تو کہہ رہے ہیں کسان کے حتمیں ہیں اس سے تو عمدن دگنی ہو جائے گی میں بتا رہا ہوں یہ تو کہتا تھا ایک بات سن لو آپ یہ ایک پہلے دیش میں آنے سے بہلے کہتا تھا اچھے دن آئیں گے ہم بے خوف تھے وہ ہمارے لیے نہیں کہتا تھا اچھے دن اس کے آئیں گے بولا تھا ہماری گلتی ہے ہم سمجھے کہ عوام کے وہ کہہ رہا تھا اپنے وہ ایک ساہ کا سوٹ پیننے والا اچھے دن اس کے آئے عام عدوی کے نہیں آئے وہ جب آیا تھا چالیس روپے پیٹرول تھا آج اسی نموت روپے پیٹرول ہے تو یہی اچھے دن ہیں ہمارے کسان مر رہا ہے اور یہ اندولن منا کر ہم بانی آٹانی کو ملینر گلینر پرانا رہ پورا دیج بھگ چکا ہے ٹرین بیز دالا اسیشن بیز دیا روڈ بیز دیا کچھ باقی نہیں رہا یہ کہا تھا کہ میں پکیر ہوں جھولا دال کے آیا ہوں اور ہندوستان کو پکیر کر کے چلے جاؤں گا یہ سوچ رہا ہے آپ آئے ہو کہہ رہے ہیں اگر یہ اگروادی ہے تو دیش کے 80 کروڑ عوام اگروادی ہے اور یہ اگر اگر اگروادی کہتے ہیں 80 کروڑ عوام پوری اگروادی ہے اور یہ اگروادیوں کے ملک میں یہ آتنگوادی آنے رہنا چاہیے یہ آتنگوادی کو ہمارا ملک چھول کے چلے جانا چاہیے یہ ہی کہنا ہے جو مٹکے لے کے ہیں اس میں کیا ہے یہ سنگور کی لڑائی جہاں پر لوگ شہید ہوئے تھے وہاں انہوں نے کہا کہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں یہ سنگور کی مٹی جو لڑائی کی مٹی ہے وہ لے کے آئے اور ہم یہاں پر چاہتے ہیں کہ کسانوں کو دے یہ وہ مٹی ہے جو آپ کے ساتھ یہ چک چک کے کہہ رہے ہیں اس میں کسانوں کا خون ہے اور یہ خون دیش کی آزادی کے لیے جو ہم نے لڑائی لڑی تھی یہ وہی مٹی ہے ہم دیش کے لیے لڑے تھے پھر یہ لڑائی جو ہے نئے دوسری آزادی کی لڑائی ہے یہ لڑائی کسان کی لڑائی نہیں ہے یہ پورے ملک کی دوسری آزادی کی لڑائی ہے اور لڑائی لڑے گی ہے میرا نام منجلہ ہے کس طرح دیکھ رہی ہیں موڈی صاحب تو کہہ رہے ہیں کنون بہت اصے ہیں یہ تو کسانوں کی امدن دھگنی کر دیں گے وہاں پہ تو دیش دروہی لوگ ہیں جو اندولن کر رہے ہیں آج کسان کا دھگنی کرنے والے آج کسان چالیس جنے مر گئے ایک مہنے میں چالیس جنے مر گئے اب تک موڈی آ کے ایک کو بھی کسان کو نہیں دیکھا ایک کسا سرکار بنا رہے آج ایک کسا سرکار بنا رہے ایک کسان روز اپنے کو ہگا ہے تو یہ ہم کھا سکتے وہ پورا ان کو ہگانے والوں کو ہی مار دے رہا ہے کسان کو پھر کسا وہ ترقی کر رہا اور آج انہوں اپنے کو کسان کا بددوہ لے رہا ہوں آج کسان کا ایک کسان مر گیا ہے بلتو اس کا پورا پریبار پورا بکر گیا ایسے کتے کسانوں کو آج ہر ایک ہر ایک بھارت کا ہر ایک آ کے ہم پہ آندولن میں آئے گا اس کا جو بھی دیا وہ فائسلا اُلٹا لے لینا باقی ہم وہی چھا رہے نیا سال میں وہی چھا رہے اگر نئے ہوا آج انہوں موڈی پیچھے پلٹ کے انہوں جس کو دے رہا اس کا ساتھ دے رہا اس کے ساتھ ہی جھا کے رہنا ہے آج ادانی امبانی کو جو ساتھ دے رہا دو چالیس جنیوں کا ساتھ دے رہا پورا حوام کو پورا پریشان کر کے لگایا پورا ہندوستان موڈی کو سیٹ سے اتار کے چھوڑتا ہے جید آپ کہاں سے آئے تھے ہم تیلنگانے سے آئے کتنا کلومیٹر آئے جہاں سے یہاں سے کتنا کلومیٹر نہیں دیکھ رہے بھائی یہاں تو کسان کا لیے ہم لوگا جو سوچے یہاں پورا بھارت آتا ہے آج ہم پار با بلت بارڈر کراس کرنے کو بھی تیار ہے مگر اپنے دیش میں بارڈر کراس کرنے کا ہم نئی سوچ رہے ہم کسان کے ساتھ کسان کے ساتھ ہی رہیں گے آج موڈی سیٹ ہتار کے تو بھی ہم چھوڑ کے ان کو پرانا جو کسان کا ہواں جو ہم وہ ہے ہم لا کے چھوڑیں گے موڈی صرف کر کے جو نمیندے ہیں جو ان کے آگو ہیں وہ بول رہے ہیں جہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں پکنک منانے کے لیے آ رہے ہیں موج مستی کر رہے ہیں موج مستی کرنے والے آج یہ موڈ مستی میں جو تھنڈ ہے ہمارے تلنگانے میں اتنا تھنڈ نہیں رہتا جو ہم بات کرنے کو بھی نہیں آ رہا وہ ہمارے اودر یہاں دو ڈگری ہے دلی میں جتا ہے ہمارے کو وہ ڈگری بھی نہیں معلوم ہو رہا پورے ہڈیاں پورے ایک ہو جارے پھر بھی ہم یہاں تک آئے یہ موڈ مستی نہیں ہے موڈی کا پھر ایک دوسرا شادی نہیں کر رہے موڈ مستی کرنے کو یہاں کسان کے لئے آئے ہم پہلے اس کا پریوار کو سمالو بولو بعد میں سرکار سمالو بولو اور کسان کو میاں دلانے تک ہم نہیں چھوڑتے ہم جتا ہے ہم پہنسی کی تین نالہور بھی پانک جہ ہیار دے قریب آگو آئے نے جو کی تل دانا تو آئے نے کسان نا دی سپورٹ چے نا کہنا ہے جدوں تاک ایک آلے قنون رات نہیں کیتے جاندے اسی کسانہ نا سپورٹ کار دے رہاں گے تھی ڈٹے رہاں گے اے ہونا دے مونتے قراری چپیڑا جڑے کہہ رہے نے پنجاب دے جان کچھ موٹھی پار کسان حریانے دینے اینا نو دس دینے چونے ابھی تیل گانا تو بھی ایتھے کسان پہنچے نے جو کیے کالے کنون ندا بروض کر رہے نے کیمرامین ملکیت پنگو دے نال منبندر سنگ تبانا پنجابی لوگ چینل کنڈلی بارڈر دلی